اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹوی آز اکیڈ می سو آج کی سٹوڈیو میں سٹوڈنٹس میں آپ کو ٹین کلاس کا جو بورڈ اگزیم کا پیپر پیٹرن ہے یا جو مارڈل پیپر سے وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح کے پیپر آئیں گے اور جو پیپر پیٹرن ہوگا وہ کس طرح ہوگا سب سے پہلے سٹوڈنٹس جو میں آپ کو پیپر دکھا رہا ہوں مارڈل پیپر جس میں میں آپ کو اسلامیات کا پیپر پیٹرن دکھاؤں گا کہ کس طرح بورڈ اگزیم میں اسلامیات کا پیپر آئے گا ٹین کلاس کا سو اسلامیات کا جو پیپر ہے سٹوڈنٹس یہ ٹوٹل فیفٹی مارکس کا پیپر ہوگا ٹیک ہے اور یہ دو پارٹس پہ مشتمل ہوگا ایک اپچیکٹیو پارٹ ہوگا جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ٹین مارکس کا یہ پیپر ہوگا سٹوڈنٹس اور اس کے لئے جو ٹائم اللہ ہوگا وہ ہوگا ٹین مینرز ٹوٹل جو پیپر کے لئے ٹائم ہوگا سٹوڈنٹس ہو ٹو آرز ہوگا اور پہلے سکشن جو ہے سکشن اے امسی کیوز کے لئے ٹوٹل جو ٹائم ہے سٹوڈنٹس ہو کتنا ہوگا ہوگا ٹین مینرز دیکھ ادھر اور ٹین مارکس کا امسی کیوز کا سکشن ہوگا امسی کیوز اس طرح ہوں گے کہ ہر ایک امسی کیوز کے فور اپشنز ہوں گے کریکٹ اپشن جو ہے آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اس کے سبجیکٹیو پارٹ کی طرف آتے سٹوڈنٹس سبجیکٹیو پارٹ کی لئے جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ ہے ون آر اور ان فورٹی فائف مینٹس سکشن بی میں آپ کے پاس ٹوٹل سیون شارٹ کویسٹنز ہوں گے اس میں سے آپ نے فائب کرنے ہوں گے ٹیک ہے اس میں سے آپ نے فائب کرنے ہوں گے اس طرح سکشن سی یہ انگلیش اور یہ اور دو ٹیک ہے سکشن سی یا سکشن جیم اس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو لانگ قویسٹنز ہوں گے وہ ہوں گے تری ہر ایک لانگ قویسٹن کے ٹو فارٹس ہوں گے اس میں سے آپ نے دو لانگ قویسٹن کرنے ہوں گے ٹیک ہے لیکن لانگ قویسٹن آپ نے اس طرح کرنے ہے سٹوڈنٹس کے گئر آپ نے لیٹس سپوز یہ دو لانگ قویسٹن سیلیکٹ کرنے یہ لکھنے ہیں تو یہ دونوں فارٹس آپ نے کرنے ہوں گے یہ دونوں فارٹس اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک پارٹ اس کا لکھتے ہیں اس کا اس طرح نہیں ہے ٹیک ہے جو دو لانگ قویسٹن آپ لکھیں گے تو دونوں فارٹس اسی لانگ قویسٹن کے ہوں گے نیکسٹ ہیسٹرونز فارک سٹڈی فارک سٹڈی کا جو ٹوٹل فیپر ہے ہیسٹرونز وہ بھی فیفٹی مارکس کا پیپر ہوگا پہلا سکشن جو ہیسٹرونز اس میں آپ کے پاس ایم سی کیوز ہوں گے ٹین ایم سی کیوز ٹائم الاؤڈ فیپٹین منٹس ہوں گے اور ہر ایک ایم سی کیوز کے فور اپشن ہوں گے تو کریکٹ اپشن جو ہے وہ اپنے چوز کرنا ہوتا ہے سبجیکٹیو پارٹ میں آپ کے پاس ٹونز شارٹ قویسٹن لانگ قویسٹن ہوں گے سکشن جم میں آپ کے پاس ٹوٹل سیون شارٹ قویسٹن اس میں سے آپ نے فائب کرنے ہوں گے فائب کے ٹوئنٹی فائب مارکس ہر ایک short question کے 5 marks ہے ٹھیک ہے اس طرح long question میں سے آپ نے 3 میں سے 2 کرنے ہیں اور 2 کے 15 marks تو per long question 7.5 marks ہوں گے next day students انگلیش کی طرف آتے ہیں انگلیش کا جو total paper ہے students 75 marks کا paper ہوگا section A میں آپ کے پاس جو mcqs total ہوں گے students ہو ہوں گے 15 time allowed اس کے لئے 20 minutes ٹھیک ہے ہر ایک mcqs کے 4 option تو یہ 15 mcqs اس طرح کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ صرف paper pattern ہے ٹھیک ہے model paper ہے ہو بہو یہ paper نہیں آئے گا اس طرح subjective part میں students آپ کے پاس جو model paper ہے section B میں first question میں سے آپ نے کیا کرنے ہیں short question seven short question میں سے آپ نے six کرنے ہیں sorry یہ 5 ہے ٹھیک ہے یہ غلطی سے ہوئے ہیں تو یہ 5 seven میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں اور 5 کے 15 marks سے ہر ایک short question کے 3 marks ہوگا دوسرا جو question ہے وہ پیرا پریس کا ہوگا اس کے 5 marks سے تیسرا جو question ہے سٹینزے کا ہوگا اس میں سے آپ نے questions کے انسر دینے ہیں اس کے 4 marks سے question 1 marks اس طرح اگلا question جو ہے next ہو کیا ہوگا یہ passage جو ہے یہ آپ نے read کرنے اور یہ short question جو ہے اس کے اپنے answer دینے ہیں ٹھیک ہے next آپ نے use any two fears of words in your own sentence یہ آپ نے جملوں میں استعمال کرنے ہیں اور یہ question کیا کرنے ہیں use any three phrases in your own sentence so یہ بھی اس طرح ہے اس کے 3 marks section c میں آپ کے پاس جو پہلا question ہے سٹینزے ہو ہے ایسے کا 200 words کا ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے اس کا اردو میں translate کرنا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اردو سے انگلیش پہ translate کرنا ہے یا یہ question آپ نے لکھنا ہے dialogue کا ٹھیک ہے تو اس طرح کا model paper انگلیش کا ہوگا ٹھیک ہے paper pattern اس طرح انگلیش کا آئے گا 10th class next اردو اردو میں بھی آپ کے پاس جو paper ہے total 75 marks کا paper پہلا section a میں آپ کے پاس 15 mcqs time 20 minutes اور اس کے 15 marks ٹھیک ہے اس کے 15 marks next your health students ہو ہے subjective part اس میں آپ کے پاس جو section b ہے اس میں total 9 short questions ہوگی اس میں سے آپ نے کتنے کرنے sorry total 12 ہوں گے اس میں سے آپ نے 9 کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے جو marks سے stones ہو کتنے ہوں گے 36 per short question 4 marks ہوگا section gym میں آپ کے پاس جو questions ہوں گے یہ آپ نے کیا کرنا ہے سیاق و سباق کا جو question ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے five marks ہے ٹھیک ہے اس طرح اس question میں سے آپ نے ایک کا جو یہ نظم ہے اس کی تشریح کرنی ہے پھر غزل کی تشریح کرنی ہے اس کی five marks ہے اور اس question میں آپ نے کیا کرنے ہیں اس پر ایک میں سے آپ نے مضمون لکھنا ہے تو اس کے نو نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا model paper یا paper pattern اور دو کا ہوگا ہے۔ next students آتے ہیں maths کی طرف maths میں بھی آپ کے پاس 75 marks کا paper ہوگا ٹھیک ہے پہلا section A میں آپ کے پاس 15 MCQs time allowed 20 minutes اور اس کے 15 marks ہوں گے subjective part میں students آپ کے پاس جو short questions ہوں گے آپ نے 12 میں سے 9 short questions کرنے 9 کے 34 نمبر ہے ٹھیک ہے 36 long question میں section C میں آپ کے پاس جو question ہے students ہوں کتنے ہوں گے 4 long question ہے اس میں سے آپ نے 3 کرنے اور 3 کے 24 marks اس طرح students bio کی paper pattern میں آپ کو دکھا دیتا ہوں bio کا جو paper آئے گا اس میں یہ بھی 75 marks کا paper ہوگا لیکن اس میں 10 marks آپ کے practical کیا ہوں گے تو total جو paper ہوگا وہ 65 marks کا ہوگا ٹھیک ہے اب mcqs total ہوں گے 12 time allowed اس کے لئے ہوگا 15 minutes ٹھیک ہے اس طرح 12 mcqs کے جو number ہے وہ کتنے ہوں گے 12 subjective part میں آپ کے پاس جو section B میں short questions ہوں گے ٹھیک ہے وہ کتنے ہوں گے وہ ہوں گے اس کے لئے time allowed 2 hours and 45 minutes ہوں گے ٹھیک ہے short question 11 ہوں گے اس میں سے آپ نے 8 کرنے ہیں 8 کے 32 marks ٹھیک ہے long question میں آپ کے پاس ہوں گے students 4 long question اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں اور 3 کے 21 marks اس طرح chemistry کا جو paper ہے یہ بھی 10 marks کا practical 75 total marks 65 marks کا paper آئے گا 12 marks کے mcqs ہوں گے ٹھیک ہے subjective part میں بھی اس طرح 11 short question میں سے 8 کرنے ہیں 8 کے 32 marks long question میں 4 میں سے 3 کرنے 3 کے 21 marks اس طرح physics کا بھی paper same آئے گا 75 number کا paper ہوگا 15 minutes ہوں گے mcqs کے لئے جو کہ 12 mcqs ہوں گے ٹھیک ہے اور subjective part میں students آپ کے پاس جو short questions ہوں گے section B میں وہ ہوں گے 30 sorry 11 11 میں سے آپ نے 8 کرنے ہیں 8 کے 32 marks long question میں 4 میں سے 3 3 کے 21 marks ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا paper pattern for board exam جتنے بھی kpk کے board ہیں اس کے لئے سارا یہ model paper یا پھر paper pattern یہ ہوگا ٹھیک ہے